بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو میری پیاری یوٹیوب فیملی ہم بہت سے چیزوں کا صحیح استعمال نامعلوم ہونے کی صورت میں بہت سے پیسے مہنگی چیزوں پر حرج کر دیتے ہیں اور چیزوں کی اویلیبلیٹی نہ ہونے کی صورت میں موجودہ چیزوں سے ان کا آلٹرنیٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے اس پر تو ہم نے کبھی کام ہی نہیں کیا تو آج میں آپ کو وہ ارگنائزیشن ٹپس بتاؤں گی جو آپ کے پیسے تو بچائیں گی لیکن آپ کا کام بھی بہت ہی زیادہ آسان کریں گی ٹپ نمبر ون ہم میٹل کے ہینگرز جو گھر میں ویسٹ پڑے رہتے ہیں وہ لے لیں گے اور ایک وائر کا چھوٹا سا پیس لے لیں گے ان ہینگرز پر کپڑے ٹھیک طریقے سے نہ ہینگ ہونے کی صورت میں اکثر ہی یہ ویسٹ پڑے رہتے ہیں تو اس طریقے سے وائر کا آپ نے پیس لینا ہے اور ایک سنٹرل پوائنٹ سے ان ہینگرز کو جوائن کر دینا ہے وائر کو اچھے طریقے سے آپ نے نوٹ کرنا ہے تاکہ ہینگرز اچھے طریقے سے آپس میں جڑ جائیں اور موویبل بھی رہیں کشنز واش کرنے کے بعد ان کو ڈرائے کرنا ایک خاصہ مسئلہ رہتا ہے تو آج ہم انہیں کو سکھانے کے لیے یہ ڈی آئی وائب بنا رہی ہیں جب دونوں ہینگرز اچھے طریقے سے جوائن ہو جائیں تو پھر آپ نے ان کو کھینچ کر دو سکوئرز بنا لینے ہیں جب بھی کوئی کشن واش کریں اس طریقے سے درمیان میں رکھیں اور دونوں ہینگرز کو کلوز کر دیں اور کسی بھی وائر پر اس کو ہینگ کر دیں اس طریقے سے پانی اچھے طریقے سے کشنز میں سے نکل جائے گا اس کے بعد دیکھیں ٹپ نمبر ٹو اس ویس بوٹر کی مدد سے ہم اپنے کچن کے لیے ایک کٹنگ سٹینسل بنائیں گے تو اس کے لیے آپ نے ایک نائف کی مدد سے یہ اپر پارٹ کٹ لینا ہے اور آپ پیزا ڈونٹ جس بھی چیز کی کٹنگ کرنا چاہیں آپ بہ آسانی اس سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ایجز بہت ہی شاپ ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ روٹیاں بنانے کے لیے ایک سائز کے پیڑے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی روٹیاں بلکل ایکل سائز میں بنیں تو وہ بھی آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں آپ نے سمپلی آٹا اس طریقے سے سپریڈ کرنا ہے اور پھر اس کی مدد سے ایکل سائز کے پیڑے نکالتے جانا ہے آپ یہ پریکٹس کریں یہ بہت ہی ہی ہیلپفل ہوگی اس کے بعد نیکس ٹپ تو بہت ہی یوزفل ہونے والی ہے اکثر ہی دسپین میں لگائے ہوئے شاپ پر زیادہ کڑا ہونے کی وجہ سے مسپلیس ہو جاتے ہیں تو آج ہم ان کو فکس کریں گے اس کے لیے ہم دو بوتلوں کے ڈھکن مالے حصو کو ایک گرم چھوری کی مدد سے کاٹ لیں گے اور پھر بوتل کے ان حصو کو ہم تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے تاکہ پلاسٹک کے پگلنے کی وجہ سے یہ دسپین پر چپک جائیں تو اسی طریقے سے ہم ان دونوں حصو کو اپنی دسپین پر چپکا لیں گے اور پھر شاپر لگا دیں گے تو اس طریقے سے شاپر کبھی بھی دسپین سے مسپلیس نہیں ہوگا کچن اور واشوں میں پڑی دسپین میں سے اکثر ہی بہت گندی سمیل آتی ہے تو اس کو خوشبودار بنانے کے لیے آپ نے ٹیشو لے لینا ہے اور ساتھ ہی ایک ایسنشل آئل لے لینا ہے یہ ایسنشل آئل آپ کو ڈیڑھ سو دو سو روپے میں کسی بھی اچھے سٹور سے مل جائے گا تو ٹیشو کو اس طریقے سے تیہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر چند کترے ایسنشل آئل کے ڈال لینے ہیں اور اس ٹیشو کو دسپین میں رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ جتنا بھی کورا دسپین میں ڈالیں اس میں سے سمیل نہیں آئے گی بلکہ بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی تو آج ہی سے اس کو پریکٹس کریں اور مجھے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد ریموٹ کی حفاظت کے لیے ایک کور ہونا تو بہت ضروری ہے تو اس کے لیے ہم ایک لیمینیشن شیٹ لیں گے اور اچھے طریقے سے اپنے ریموٹ کو کور کر دیں گے تو اس طرح نہ تو بچے ریموٹ کے سیل نکال پائیں گے اور نہ ہی ریموٹ کے بٹن ڈیمیج ہوں گے اور آپ جب چاہیں اس کور کو ریپلیس بھی کر سکتی ہیں تو آج ہی گھر میں موجود ٹی وی اے سی فینز سب ریموٹ کو اس طریقے سے کور کریں اور اپنے پیسے بچائیں اس کے بعد ہماری اگلی ٹپ تو بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے سردیوں کا موسم آ چکا ہے تو گرم پانی چائے دودھ کے لیے ہمیں دھرمل بوٹل کی ضرورت تو پڑے گی تو آج ہم اپنی نارمل بوٹل کو دھرمل بوٹل میں کنورٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے اپنی بوٹل کے اراؤنڈ اس طریقے سے الومینیم فائل چڑھا لینا ہے اور ایک سیزر کی مدد سے اس کو کاٹ کر ایڈجسٹ کر لینا ہے یہ ٹی آئی وائے کرنے کے بعد آپ کی بوٹل ایک اچھی تھرمل بوٹل میں کنورٹ ہو جائے گی اگر آپ ایک مہنگی تھرمل بوٹل افورڈ نہیں کر سکتے تو بچوں کی سکول کی بوٹلز کو اس طریقے سے ٹی آئی وائے ضرور کریں جو بیس ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹلی فٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ایک چھوٹا ٹاول لے کے آپ نے بوٹل کے اراؤنڈ ریپ کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس ٹاول کو کسی بینڈ کی مدد سے باند بھی سکتے ہیں تو جی ہماری تھرمل بوٹل تیار ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر مند چاہے تو اچھا سا کومنٹ کر دیں اللہ حافظ